بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حاضرین و سامین محترم اے آر وائی کیو ٹی وی کے خوبصورت عظیم الشان پروگرام صدائے محراب کے ساتھ حافظ محمد قاسم آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے آج کے صدائے محراب کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ربی النور شریف کا یہ پرکیف عظیم الشان پروگار اور عظمتوں والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب مددل اللہ علی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے حوالے سے آج کے اس پروگرام کو ترتیب فرمایا ہے آج قبلہ شاہ صاحب کا عنوان بھی اسوہ و سیرت کے حوالے سے ہوگا اور آج ہماری خصوصی دعوت پر کراچی سے جامعہ کراچی کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد عمیر صدیقی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں آج وہ بھی سیرت اور اثر نو کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے ودانہِ سبل ختم الرسول مولاِ کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادیِ سینہ نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا حاضرین و سامین محترم صدای محرہ پروگرام کا بقاعدہ آغاز تلاوتِ قرآنِ حکیم سے کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محترم جناب قاری محمد اصغر منظور صاحب کو آپ لاہور سے تشریف فرما ہوئے ہیں آئیے اور آیاتِ بینات سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 ہر آسمانی کتاب نے بیان کی بہت ساری قوموں کو اس لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا کہ وہ کتابوں میں تحریف کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات کو چھپایا کرتے تھے نات دلوں کا سکون ہی نہیں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے نات پڑھنے والا صاحب حال ہو اور نات سننے والے مستیوں میں بے حال ہوں تو نات پڑھنے اور سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کس طرح سے بیان کی یہ تو پورا قرآن ہی اس پر گواہ ہے میں تبصرہ سے ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا علامہ سید ریاض حسین شاہ جی کیا فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا اب یہاں ذکر میں یادوں سے لے کر باتوں تک اذکار سے لے کر تذکار تک حسب سے لے کر نصب تک پیغام سے لے کر دعوت تک نات سے لے کر صفت تک تصور سے لے کر تفکر تک مقام سے لے کر منصب تک تاثیر سے لے کر اثر تک حکم سے لے کر عمل تک خبر سے لے کر روایت تک حق سے لے کر حقیقت تک سیرت سے لے کر صورت تک اتباہ سے لے کر اطاعت تک قدر سے لے کر وفا تک قول سے لے کر بول تک فیل سے لے کر عمل تک تعلیم سے لے کر تعلم تک ریاست سے لے کر قضا تک اور درود سے لے کر سلام تک اللہ رب العالمین نے تمام مصطفی نسبتوں کو شامل فرما کر اعلان فرما دیا محبوبہ ہم آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند فرما رہے ہیں میں حدیعہ عقیدت پیش کرنے کے لئے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب محمد زشان اختر صاحب کو آپ تشریف لائیے اور بارگاہ سرور کونین میں اپنی حاضری پیش کیجئے آہ کچھ نہیں کچھ نہیں مانگتا زمانے سے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے رابطہ ہے زمانے سے مانگتا زمانے سے رابطہ ہے زمانے سے رابطہ ہے مانگتا ہے گم کی تنہائیوں کا پہرہ تھا گم کی تنہائیوں مانگتا ہے مانگتا ہے بن گئی بات ان کے آنے سے بن گئی بات ان کے آنے سے رابطہ ہے رابطہ ہے سکی مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے کیسے تھے وہ سہانے سے وقت کیسے تھے وہ سہانے سے رابطہ ہے سکی گرانے سے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے ہشر تک نات نات کی صدا یا رب ہشر تک نات کی صدا یا رب آئے میرے غریب خانے سے آئے میرے غریب خانے سے رابطہ ہے سکی گرانے سے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے اور شیئر سمات فرمائے جن کے نانا نبی علی بابا جن کے نانا نبی علی بابا ہم کو نسبت ہے اس گھر آنے سے ہم کو نسبت ہے اس گھر آنے سے رابطہ ہے سکی گھر آنے سے کچھ نہیں مانگتا زمانے سے ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم ہم ہم کو جو کچھ ملا خدا کی قسم قسم پنجتن پنجتن سکی گھر آنے سے پنجتن کے سکی شخصیت محترم جناب قاری محمد شہزاد صاحب محمد 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 اقیدے والا کہیں میرے سارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے والا او آلہ جس کی دو بوند ہے کوسر و سلسبیل ہے وہ رامت کا دریاء ہمارا نبی ہے ہے وہ رامت کا دریاء ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسول اور رسولوں سے آلہ اپنے حاضری آقا کی بارگاہ میں لگوائیے کہ یہ میرے ساتھ اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی غمزدوں کو غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولیاء اولیاء ہمارا نبی سب سے بالا اولیاء ہمارا نبی حضرین و سامین مخترم صدا محراب کا خصوصی پروگرام آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے آج ہماری اس نشست میں خصوصی طور پر قبلہ شاہ جی کی دعوت پر تشریف فرما ہوئے حضرت علامہ مفتی ڈاکٹر محمد امیر محمود صدیقی صاحب آپ جامعہ کراچی کے سینئر پروفیسر ہیں آج آپ خصوصی طور پر تشریف فرما ہوئے آپ کا عنوان ہے سیرت اور اثر نو یعنی اثر جدید اور سیرت کے حوالے سے آج آپ گفتگو فرمائیں گے اور یہ پروگرام الحمدللہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے نشر کیا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے میں سامائین کی تسلی کے لیے یہ بات ارز کرتا چلوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ ڈاکٹر امیر محمود صدیقی صاحب کے خطاب کے فوراں بعد قبلہ شاہ جی کا خطاب ہوگا اور شاہ جی بھی آج ہی کے انوان اس وعہ رسول اور سیرت کے حوالے سے شاہ جی گفتگو فرمائیں گے میں انتہائی عدب سے التماس گزار ہوں حضرت علامہ مفتی محمد ڈاکٹر امیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صَنَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں پروردگارِ عالم ہم سب کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دلوں کی زندگی عطا فرمائے حضرت قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت اور آپ کے حکم کے مطابق میں میں چند ایک گزارشات کیونکہ وقت کم ہے تو میں ڈیریکٹلی ٹاپک کی طرف میں آنا چاہتا ہوں میں پوائنٹس کی صورت میں چند ایک چیزیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اہد جدید اور موڈرن ایج کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ اثر نو یا دور جدید یا موڈرن ایج کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب انسان کو مرکز کائنات بنا کر وحی الہی کا انکار کرتے ہوئے انکار خدا کے بعد تمام تر انسانی علوم کو محض انسانی خواہشات کے گرد گھمایا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے خود خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے جنسی اور معاشی حیوان بنتا ہے دور جدید میں جن باتوں کی طرف ہمیں خصوصی طور پر اور سیرت کے تناظر میں توجہ دینی ہے میں چند ایک پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے اسے بیان کر دوں پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت موڈرن ڈے کا چیلنج ہے وہ انٹرسیکٹس نہیں ہے وہ فرقوں اور مکاتب فکر کے درمیان نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کو یا تمام مذاہب عالم کو جو اس وقت چیلنج درپیش ہے وہ ایتھیزم کا ہے یا ایگناسٹکس کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات کا ہے تو لہٰذا ہمیں جب یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام بھی لائک اینی ایڈر ریلیجن ایک پرسنل میٹر ہے تو یقیناً اسلام کی اور برخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت کاملیت آفاقیت عبدیت اور خاتمیت کو مشکوک بنایا جاتا ہے اب یہ جتنے بھی الفاظ میں نے استعمال کی ہیں کہ حضور کی سیرت جامع ہے کامل ہے آفاقی ہے عبدی ہے یونیورسل اور ایٹرنل ہے تو بلخصوص جب آپ حضور علیہ السلام کی نبوت کی خاتمیت کی بات کریں گے اور ان تمام صفات کے ساتھ آپ حضور علیہ السلام کی سیرت کو پیش کریں گے تو اب آپ کا سیرت کا پرسپیکٹیو مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے ایک بڑا دورہ جدید کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے بھی بلاسفیمس کنٹنٹ اپنی کتابوں میں لکھا ہے چاہے وہ سیٹینک ورسس ہو یا کولونیل ایرا کے اندر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں یا لائیڈنگ کا اگر آپ انسیکلوپیڈیا جو دا فورس انسیکلوپیڈیا آف اسلام کے نام سے نائنٹین تھرٹین سے لے کر تھرڈی سکس تک کے اہد کے لیے لکھا گیا وہ تمام کا تمام بلاسفیمس کنٹنٹ یا دورہ حاضر تک میں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا سورس کیا ہے اور اس تناظر میں بالخصوص ہمیں سیرت طیبہ کے ان اصل مسادر کی طرف رجوع کرنا ہے جس میں خاص طور پر قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادی سے صحیح ہیں اس میں ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالخصوص اہد حاضر میں کتب کا مطالعہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عمومی طور پر مسلمانوں کا عام طور پر خیال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ محض ایک موجزانہ سیرت ہے اور عام انسان کے لیے وہ قابل اتبا نہیں ہے اور یہی نتیجہ نکلتا ہے اس بات سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یا تو ان پہلوں پر بات کرتے ہیں جو آسمانی ہیں یا ان پہلوں کی بات کرتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے لیے قابل اتبا نہیں سمجھتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فی الدنیا حسنہ اور وفی الاخراتی حسنہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور کی سیرت صرف مرنے کے بعد ہمیں کامیابی عطا کرے گی دنیا کے اندر عملی صورت میں وہ سیرت ہمارے لیے محض ایک مخصوص انداز سے کھانے پینے لباس پہننے کے علاوہ اور کوئی نفع نہیں دے سکتی تو سیرت کے عملی پہلوں کی طرف آ کر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ حضور کی سیرت جامع ہے کمپریہنسیو ہے زندگی کے تمام تر شعباجات میں ہدایت اپنے اندر بدرجہ اتم رکھتی ہے اور یہ یونیورسل اور ایٹرنل میسج ہے اور دنیا میں اللہ کا آخری پیغام ہے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جسے امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے رقم کیا فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کو خوف ہے ایک اللہ کی کتاب اور ایک دود تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال کتاب کتاب اللہ کے بارے میں آپ کو کیا خوف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعلموہ المنافقون اللہ کی کتاب کو منافقین سیکھیں گے ثم یجادلون بہی الذین آمن اور پھر مجادلہ ان سے کریں گے جو اصحاب ایمان ہیں تو ایک نیا چیلنج اس وقت دور جدید میں آپ کے سامنے یہ ہے کہ آپ ہی کی کتب سے یعنی ایک بدنیتی کے ساتھ استفادہ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص گفتگو کرتا ہے یا دلائل پیش کرتا ہے تو یقیناً وہ آپ کے لیے مجادلہ یا مناظرہ کی کیفیت میں یقیناً ایک پرشانی آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے اور یہ اسی وقت ہوگا کہ آپ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں کہ ہم نے خود کتاب اللہ کا اس درجے میں ہم نے مطالعہ کیا ہو پھر اس میں آپ ذرا غور کیجئے کہ صرف دس سال کے عرصے میں بارہ لاکھ مربع میل کا رقبہ حضور علیہ السلام کے ماتہت آتا ہے اور جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی کم و بیش دس سے بارہ سال کے عرصے میں آپ اندازہ کیجئے کہ کہاں روم اور کہاں فارس چین سے لے کر ہندوستان تک یہ پورا افغانستان خوراسان اور شمالی افریقہ میں تیونیسیا تک مسلمانوں کی خلافت کا جھنڈا لہرہ رہا تھا مسلمانوں نے عملی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے ہر دور میں قابل عمل ہے ڈائیورسٹی کتنی ہے کہ روم کے سحیب بھی ہیں بلال کے حبشہ بھی ہیں ہر خطے رنگ نسل اور زبان کا انسان حضور کی خدمت میں موجود ہے تین برے آزموں تک حکومت پھیلی ہوئی ہے اور اس سے بہترین نظام انبیاء کے مستفیدین میں سے کسی نے نہ اس سے قبل نافذ کیا اور نہ ہی یقینی طور پر آج تک نافذ ہو سکا بہت ایک قابل توجہ بات ہے کہ قل انما انا بشر مثلوکم یوحا علیہ انما الہوکم الہو واحد فستقیمو علیہ وستغفروہ وویل للمشرقین اس آیت مقدسہ کا کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے لائق اتباع قابل اتباع نہیں سمجھتے کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں بظاہر دکھنے میں تو تمہاری مثل ایک بشر ہی ہوں میری سنت میرا عصوہ حسنہ ہر زندگی کے پہلو میں تمہارے لیے لائق اتباع ہے اور یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں ہر مقام پر انسان کی مضمت کی گئی ہے کہیں انسان کو ظلوم اور جہول کہا گیا کہیں اجول اور ضعیف کہا گیا کہ فرمایا تم قابل ذکر چیز نہیں تھے تعلیم قرآن کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بولنا نہیں آتا تھا ہم نے سکھا لیکن پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں اللہ نے انسان کو اپنی ذات کا محتاج قرار دیا ہے اور ذات سمدیت کی طرف مفتقر قرار دیا ہے یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں حضور کے لیے کہیں لفظ انسان ذکر نہیں ہوا ہے لفظ بشر ذکر ہوا ہے اور بشر اس ذات اقدس کو کہتے ہیں اور شیخ اکبر مہیدین بن عربی رحمہ فرماتے ہیں کہ بشر کا مطلب ہوتا ہے بلا حائل ملنا تو وہ ذات اقدس جس کو پروردگار عالم نے براہ راست اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا ہو اسے بشر کہا جاتا ہے لہذا حضور علیہ سلام کی سیرت طیبہ ہمارے لئے لائق اتباع ہے اس پر اہل ایمان کو یقین کر لینے کی ضرورت ہے اس میں ایک بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم سیرت اور قرآن اور حضور علیہ سلام کی حیات کے عملی پہلووں کو جو عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں یا تو ہم اسے تطبیق کے ساتھ پیش کرنا جاتے ہیں یعنی بجائے اس کے کہ ہم اسلام کو اس کی اصل صورت میں پیش کر رہے ہیں ہم تطبیق کرتے ہوئے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا تطبیق کرتے ہوئے دین کو پیش کی جاتی ہے انٹرپریٹیشن اور ری انٹرپریٹیشن کی بات کی جاتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہمارا یہ مسئلہ نہیں علم قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے کی اطاعت نہیں کی ڈاکٹر فضل الرحمن انصار اللہ رحمہ فرمائے کرتے تھے کہ جب کبھی تمہیں قرآن کی اور حضور کی سیرت کی کوئی بات پہنچ جائے اور تمہیں یقین ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ سلام کا فرمان ہے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اسی جو کچھ بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہو دامن مراد میں سمیٹ لیا کرو جس بات سے منع کر دیں رک جاؤ انڈسٹیننگ کین کم لیٹر اس کی سمجھ بوج حکمت تمہیں بعد میں بھی مل سکتی ہے نہ بھی ملے تو دنیا اور آخرت میں نفع ہوگا تو لہذا ڈی یہ پرابلم نہیں ہمارا مسئلہ صرف ایک ہے کہ ہم نے سیرت پر عمل نہیں کیا سیرت کا وہ حصہ جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لیکن عمومی طور پر اس پر توجہ نہیں دی جاتی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جا سکوں لیکن آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ السلام جب کوہ صفہ پر کھڑے ہوتے ہیں علم بھی پہاڑ کی مانند ہے جو پہاڑ کے دامن میں ہوگا اس کا ویجن اتنا نیرو ہوگا جو جتنا پہاڑ کی چوٹی سے قریب ہوگا اس کا ویجن اتنا زیادہ ایکسپینڈ کرے گا حضور علیہ صلی کیونکہ آپ آپ کیا ہیں صادق ہیں اور تو قرآن نے کہا کہ حضور علیہ صلی نے چالیس برس تک اپنی عمر مبارک کو پیش کیا ہے آخر اس صیرت کا وہ کون سا پہلو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے دعوے کے دلیل کے طور پر پیش فرمار رہے ہیں اور اس عمر مبارک کی قسم قرآن میں پروردگار عالم اٹھاتا ہے کہ لَعَمْرُكْ يَا رَسُولَ اللَّهُ مجھے آپ کی عمر مبارک کی قسم تو صیرت کا وہ کون سا پہلو ہے جس کو حضور علیہ سلام دلیل کے طور پر پیش فرمار رہے ہیں کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم سمجھ بوجھ اور عقل نہیں رکھتے پھر آپ دیکھئے کہ قرآن مجید میں دو انبیاء ایسے ہیں جن کے عصوہ حسنہ کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا فرمایا کہ فرمایا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت میں اللہ نے تمہارے لیے عصوہ حسنہ رکھا ہے لیکن اسی مفہوم کی ایک اور آیات ایک دوسرے اسٹرکچر کے ساتھ کہ جس جملے کے سافت کے بدلنے سے اس کے معنی اور مفاہیم میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا فرمایا بلا شبات تمہارے لیے تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ میں اصوہِ حسنہ ہے قدوہِ حسنہ ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن میں تین صفات پائے جائیں فرمایا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ جَوَ اللَّهَ سَ مُلَقَات پر یقین کرتا ہو وَالْيَوْمَ الْآخِرَ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہو وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا اور اللَّهَ كَثِيرًا كَثِيرًا کرتا ہو تو سیرت کو اسرِ حاضر میں اختیار کرنے کے لیے یہ تین باتیں بہت قابل توجہ ہیں پھر ایک بڑی اہم بات یہ اسرِ نو کا انسان فیر اینڈ سورو خوف اور حزن میں مبتلا ہے چاہے دنیا کے کسی رنگ نسل مذہب جغرافیہ یا خطے کا انسان ہو اس کے یہی دو مسائل ہیں خوف اور حزن کومنزم ہو یا کیپیٹلزم ہو یا انسان نے کسی بھی دور میں اپنے ہاتھ سے اپنی عقل کے نتیجے میں کوئی نظام ترتیب دیا ہو قرآن کا ایک آفاقی بیان ہے والعصر والعصر یہ تمام تاریخ آدمیت کی قسم اٹھائی گئی ہے ان الانسان لفی خسر ہر دور کا انسان خسارے میں ہوگا ہر زمانے کا انسان خسارے میں ہوگا یہ قرآن کا دعویٰ ہے آپ پوری تاریخ آدمیت کا مطالعہ کر لیں نتیجہ یہی ہوگا کہ ہر دور کا انسان خسارے میں ہوگا سوائے اس انسان کے جس میں یہ تین صفات پائی جائیں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو انبیاء کی تعلیمات کے سامنے سرِ تسلیم خم کر دے ان پر عمل کرے اور پھر نیکی اور بھلائی کی دعوت دے اور اس کے اوپر آنے والے مسائب و آلام پر صابر اور شاکر ہو جائے یہ آپ کو عملاً ثابت کرنا ہے پھر ایک بڑی اہم بات میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے کہ اثرِ نو کا انسان خوف و حزن میں مبتلا ہے جو حل ہے وہ صرف حضور کی تعلیمات میں ہیں عملی ثبوت مسلمانوں کو پیش کرنا ہے بودھزم کی تری پتاکہ ہو جوڈائزم یا کرسچینٹی کی آپ موڈرن ڈے میں آپ اس کو بائبل کا نام دیں ویداس یا پراناس ہوں یا زوراستر کے مذہب کی عویستہ ہو دنیا کے کسی مذہب کے بانی کی کتاب اور اس کی صیرت کو اس انداز سے نہ مرتب کیا گیا ہے نہ محفوظ کیا گیا ہے الحمدللہ مسلمان علال اعلان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی تعلیمات دین میں سے پیش فرمائی ہیں وہ آج تک اپنی حقیقی اصلی عملی صورت میں قرآن و سنت کی صورت میں تحال موجود ہیں کومنزم نے اگرچہ مساوات کے درس کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی اور مزدوروں کی حقوق کی بات کی لیکن ریاست کی صورت میں آپ کو ایک نیا سرمایدار نظر آتا ہے کیپٹلزم نے انسانیت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے آپ کو دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اگر حضور کا نام مبارک نہ ہو تو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے چشمِ فلک یہ نظارہ ابت تک دیکھے رفعتِ شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے اور تمام عالمِ انسانیت کے اروج و زوال کے فلسفے کو اسرِ نو کے انسان کو اقبال نے ایڈریس کرتے ہوئے اس شیر میں اپنی پوری بات کو قلم بند کر دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں لوہ اور قلم کو تقدیر کے لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا تو فرمایا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اگر حضور سے وفا کی تو تمہاری تدبیر تقدیر بنا دی جائے گی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور محققانہ انداز میں کبلا ڈاکٹر مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب گفتگو فرما رہے تھے حضرات عزیب وقار اب گفتگو کا وقت ہوا چاہتا ہے جس کے لیے ہم سب لوگ یہاں پر بھی اور پوری دنیا میں منتظر ہیں میں کبلا شاہ جی کی بارگاہ میں ایک حدیعہ محبت جو کہ محترم سرور حسین نقشبندی نے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا آپ کہتے ہیں کہ باتیں ہیں الگ جس کی لہجہ ہے جدہ جس کا باتیں ہیں الگ جس کی لہجہ ہے جدہ جس کا سیرت کی بہاروں سے گلشن ہے ہرا جس کا کیا حسن تکلم ہے موتی ہوں جڑے جیسے کیا حسن تکلم ہے موتی ہوں جڑے جیسے اور ذوک سماعت ہے شب نم سے دھلا جس کا مائل بکرم ہر پل محسوس ہوئی آنکھیں چہرہ متبسم ہی دیکھا ہے صدا جس کا اور سادات کے ڈیرے کی ایک یہ بھی نشانی ہے سادات کے ڈیرے کی ایک یہ بھی نشانی ہے دروازہ ملا ہم کو ہر وقت کھلا جس کا ایک حسن وجاحت کا چہرے پہ نہ ہو کیسے ہو ورد علی مولا ہر صبح و مساجس کا اور آخر میں کہتے ہیں کچھ بات تو ہے سرور ہم جیسے نکم میں بھی لینے چلے آتے ہیں ایک حرف دعا جس کا لینے چلے آتے ہیں ایک حرف دعا جس کا میں انتہائی عدب سے التماس گزار ہوں مفکر اسلام مفسر قرآن سرپرست علی ادارہ تعلیمات اسلامیہ اللامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدد ذلہ العالی آج آپ سے مخاطب ہوتے ہیں اس وحسیرت کے عنوان پر میں انتہائی محبت سے التماس گزار ہوں قبلہ شاہ جی اظہار خیال فرماتے ہیں استخدم اللہ استخدم اللہ استخدم اللہ الحمد للہ الحمد للہ اللہzی هو مخمد والصلاة والسلام والا رسوله اللہzی هو مخمد وعالا آلہ ویطرتہ وآسخاب محمد واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم عزت کے لائق ناظرین اعترام کے لائق سامین آج کے صدائے محراب میں میرے لیے سامانِ صد مسرک لیے ہوئے ہیں یہ بات کہ عزیم محقق عدیب اور جامع کراچی کے معروف استاد ڈاکٹر عمیر محمود صدی کی یہاں جہر بار ہوئے گہر بار ہوئے آگ کے گران قدر خیالات اگر غور و فکر کا موقع مل جائے تو امت کی رہنمائی کے ایک دستور کی حیثیت رکھتے ہیں جناب شہرِ حلیہ ملتان سے لاما فیض بخش رزوی تشریف لائے کراچی سے لاما لوید باسی سب تشریف فرما ہوئے یہ علامہ موجود ہیں وہ ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہیں اللہ نے انہیں علم اور عرفان سے نوازہ ہے میں آج اپنی بات سیرت ہی سے کرتا ہوں عربی زبا میں اس لفظ کا مادا سرہ یسری بھی ہے اور اسرہ یسری بھی یہ لازم اور متعددی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے سارو و بھی استعمال ہوتا سارے یا بھی یہ استعمال ہوتا ہے ارز ارز کروں کہ قرآن حکیم نے سیرت کا لفظ اسی ساخت کے ساتھ خود بھی استعمال کیا ہے سیرت تحل اولا کہہ کر کے ارز کرتا چلوں کہ یہ سیر لفظ اور سیرت لفظ ہمارے اکابر نے جو کتابیں لکھی ہیں بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ انہوں نے کتابوں کا نام سیرت رکھا ہے لیکن ہے وہ سیر ہیں اس میں سیرت نہیں ہے اور بہت سالی کتاب میں ایسی لکھی گئی ہیں جو سیر ہیں ان میں سیرت بھی اپنے حسن کے ساتھ موجود ہے تو ارز کروں کہ میرے استاد جو حضرت اعلیٰ گولوی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی ملاد شریف بیان کی تو وہاں حضور کے والدین کا ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ 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 حضور لیسا لیسا لہم تعرف الفرق بین الحدیث وسیرہ والتاریخ اس میں بڑا خوش ہوا کہ ہمارے ہاں حدیث شریف کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اقوال رسول افعال رسول اور تقاریر رسول صلی اللہ علیہ نبی نلکریم العظیم کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 کی باتیں حدیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ افعال حدیث ہیں اور رسول پاک حضور کی تقاریر کہ فرمایا نہیں کیا نہیں لیکن کسی کو کو کرتے دیکھا تو اس پر خوش ہو گئے تو اس کو فن کی دبا میں تقریر سے تعبیر کیا جاتا ہے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اللہ و مال و مشتاق عمد سب کام پوری حدیث کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اقوال الرسول افعال الرسول تقاریر الرسول و اوصاف الرسول کہ حدیث تو ہے وہ اوصاف الرسول کو بھی جاننے کا نام ہے اقوال افعال اگر آپ محدثین کو دیکھیں بخاری شریف ہے مسلم شریف ہے یہ جامع کہلاتی ہیں ان میں آٹھ مسائل بیان ہوئے ہیں اگرچہ تاریخ بھی ان کا حصہ ہے لیکن سیاست تا تو حضور صلی اللہ علیہ 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرت کا گلستہ اپنی پوری رونک اور باجت سامنے آئی نہیں سکتا جب تک وہ تاریخ نہ پڑے سیرت نہ پڑے حدیث نہ پڑے اور اصاف رسول کی خوشبو نہ سنگ گے میں ارز کروں کہ علم الحدیث میں علم جرح والتعبی بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس میں محدثین نے شرائط شروط پر جو چیز پوری اتری اس کو لے لیا اور جو پوری نہ اتری اس کو نہ لیا ڈاکٹر صاحب محمود صدیق کی غیر زید اکادمی ہیں وہ میرے اشارات کو سمجھ رہے ہیں کہ حدیث چریح میں مسنگ فیکٹس کیوں ہیں ان کے معاملے میں لوگ محدثین حساس واقعہ نہیں ہوئے کہ کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی حدیث چھوڑنے سے حضور کی سیرت کا کوئی ایسا پہلو رہ جائے رحمت للعالمین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایسا باب نہ رہ جائے محدثین محدث ضرور رکھتے ہیں میں نے حساس ہونے کی بات کی ہے معاف کرنا لیکن جو سیرت لکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی غرض یہ نہیں ہوتی کہ جرہ کیا ہے اور تعدیل کیا ہے وہ کہتا ہے میرا کام پھول چننا میرا کام بل چینی ہے میرا کام آساف محمدیہ کی خوشبو عام کرنا ہے کبھی یہ دیرایت اور روایت کا علمان بنایا جائے تو مزیدار مسائل سامنے آتے ہیں معاف کرنا تاریخ قوم اور قوم کو جدا کرتی ہے کہ اس قوم کے اصاف یہ ہیں اور اس قوم کی نشانیاں یہ ہیں تو ہر قوم کوشش کرتی ہے کہ کوئے سے ڈول ڈال کر کے جو چیزیں مخفی ہیں اس قوم کی وہ نکالے اور نکال کر کے لوگوں کو بتائے کہ ہمارا بادشاہ یہ تھا ہم یہ ہیں ان کی عادات یہ تھیں اور یہ ہیں وہ ہیں لیکن یاد رکھنا علماء اسلام کو سلام کہ ایک طرف تشریف کو بنیاد بنا کر کے حدیث جمع کی گئی دوسری طرف تاریخ لکھ کر کے missing facts نکالے دیں اور تیسری طرف سے سیرت لکھ کر کے حضور کا جمع حضور کا کمال حضور کی سیرت حضور کا باطن حضور کا ظاہر حضور کی خوشمویں حضور کی نوازش حضور نے لاتے رہے اسی لیے آسمان کے ستارے کچھ اوجل ہوتے ہیں کچھ دکھائی دیتے ہیں لیکن میرا محمد جو ہے وہ سراج منیر ہے صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم ملک مفتی صرف سے پوچھا یہ جب ہم قیدہ بیٹھتے ہوں نماز میں جس جگہ پڑھتے ہیں آتا ہی آتو اللہ یہ قادہ جو ہے یہ اس کے دو سجدوں کے درمیان بھی ایک بیٹھنے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے قادہ لیکن دو سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھنے ہوں یہ کیا ہوتا ہے وہ کہنے لگے کہ جلسہ میں نے کہا جلسہ یا جلسہ سوچنے والی بات یہ جلسہ ہوتا ہے یا جلسہ ہوتا ہے وہ کہنے لگے جی میں اتنی لطیف حقیقت سے آگا نہیں ہوں کہ یہ جلسہ ہے یہ جلسہ میں نے کہہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت عواب سرف و نام سادے لازم اور متحدی استعمال ہوں تو ماف کرنا جس وقت فعلہ کے وزن پر کوئی لفظ آئے تو یاد رکھنا وہ انداز اور اسلوب پر دلالت کرتا ہے مثلا کہتے ہیں کہ جلسہ جلسہ کا معنی ہوگا بیٹھنا اور جلسہ کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کا انداز جلسہ کا معنی ہوگا کہ بندہ بیٹھتا کیسے ہے اسی طرح حرکت کرنا سیرہ کا مطلب بھی ایک ہوتا ہے حرکت سبحان اللذی یسرہ بی عبدی لیلہ یہاں جو اسرہ لفظ استعمال ہوا ہے رات کے وقت حرکت کرنا تو معاف کرنا اسرہ جس وقت سیارہ کا معنی دے گا تو مفہوم ہوگا کہ حرکت کرنا اور سیرت جس وقت اس سے استعمال ہوگا تو معنی ہوگا کہ حرکت کرنے کا انداز اور اسلوب کیسے تھے ادا کیسی تھی اب آئیے میں اس بات کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے سمجھاؤں جناب میر تقی میر بھی ایک شاعر ہے جناب خاجہ میر درد بھی ایک شاعر ہے آل حضرت فاضل بریل رمت اللہ بھی شاعر ہیں فقی بھی ہیں شاعر بھی ہیں غالب بھی ایک شاعر ہے ایک عام آدمی اس کے سامنے ان سب کے اشار رکھ دے تو وہ فرق نہیں کر سکے گا وہ کہے گا یہ بھی شعر ہے یہ بھی شعر ہے یہ بھی شعر یہ بھی شعر ہے اس کو کیا پتا کہ میر تقی میر کا کون سا شعر ہے اور میر درد کا شعر کون سا اقبال کا شعر کون سا ہے غالب کا شعر کون سا ہے تو یاد رکھنا شاعر پہچانے جاتے ہیں اپنے انداز سے اپنے اسلوب سے اور اپنی ادا سے پہچانے جاتے ہیں اب رکھ کے میں ارز کروں کہتے ہیں کہ میر تقی میر رو رو کے شعر کہتا ہے اکبر الہباتی ہنس ہنس کے شعر کہتا ہے ڈاکٹر اکبال ڈانٹ ڈانٹ کر کے شعر وہی کرتا ہے جہاں ڈانٹ ڈبٹ ہو جہاں حرکت تحرک ہو جہاں جگانہ ہو جہاں بیداری ہو وہاں سمجھاتی ہے کہ اکبال کا کلام ہے جہاں ہنسی ہو خوشی ہو شوخی ہو وہاں پتہ چلتا یہ اکبر الہبادی کا شعر ہے اور جہاں قوم کے لیے رونے کے نوحہ کرنے کے لیجے ہوں وہاں پتہ چلتا یہ انصاف حسین حالی کے اشار ہیں تو انداز سے پہچانا جاتا ہے اب آئیے میں رکھوں جس وقت صیرت لفظ ہوگا تو اس کا معنی صرف حسن نہیں ہوگا حرکت نہیں ہوگا اس کا معنی ہوگا کہ مدینہ والے کا انداز حسن کیا تھا ان کی ادا کیا تھی اور جس وقت وہ نواز دے تھے تو نواز دے کس طرح تھے کوئی انگلی اٹھاتے تھے تو انگلی اٹھانا ہی زیرت نہیں ہے انگلی اٹھانے میں جو حسن ہے اس کا مشاہدہ کرنا یہ عنوان ہے اس آسمان کے نیچے کوئی ایسا اور گزرائی نہیں ہے جس کی ادا وں کا نقشہ کتابوں کے اندر آیا ہو اور لوگ بیان آلی جناب میں پھر ارز کروں کہ مشکلات سے نکال نہ اگر اصلا کمان انہیرے میں سفر رات کے ایک معمولی سے حصے کمان نہ ہو تو اس کمان یہ ہے کہ اگر مشکل پڑ جائے تو کوئی شخص اپنی قوم کو یا اپنے قوم قبیلے کو مشکل سے نکال تا کیسے ہے کیسے نکالتے ہیں بحث کرنا مجھے آج ابراہم لینکن کی الفاظ پرنے قوم قاملہ وہ ایک جگہ لکھتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کیریکٹر جو ہے وہ ٹریک کی طرح ہوتا ہے درخت کی طرح رہتا ہے اور ریپیٹیشن انسان کی ریپیٹیشن انسان کی وہ شیڈو کی طرح ہوتی ہے اور ریپیٹیشن دراصل ہم خود بناتے ہیں ہم خود اپنا ویجن قائم کرتے ہیں یہ عالم ہے یہ فاضل ہے ہم تو پھر ہم ہیں چاہیں تو عالم کو جاہل اور چاہیں تو جاہل کو عالم بنا لیں یہ تو ہمارا نقطہ نظر ہے پیارے جو سوشل میڈیا میں نظروں سے بھاگ جانے والی سکرین ہیں اور چاہیں تو ہم وہاں کے امی لوگوں کو بھی ہم غزالی زمان بنا دیں چاہیں تو ہم غزالی زمان کو بھی اپنا اندر کے پریشر حسد اور بغز سے ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیں میں واپس آپ لانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ ریپٹیشن کوئی چیز نہیں ہے درخت کی تاریخ میں درخت اصل ہے اور درخت کریکٹر ہے اور اگلے الفاظ کہتے ہیں کہ کریکٹر اس شخص کا بانی نہیں سکتا جس میں سپیرچول ازم نہیں ہے اور سپیرچول ازم باب نبوت پر آنے سے بنتا ہے سارے انبیاء عظمتیں دیتے ہیں یہ بات ابراہیم لنکن کو نہ پتہ چلی کہ روحانیت کی زمین اور ہے اور روحانیت کا آسمان اور ہے جہاں زمین اور آسمان گلے مل جاتے ہیں اس کا نام سیرت محمدیہ ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کی بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ قوم کو ملت کو کافلہ انسانیت کو کافلہ آدمیت کو مشکلات سے جس طرح رسالت محمد صلی اللہ سلم تدبر بصیرت فراس اور خدادار دستور اور نظام کے ساتھ نکالا یہ حصہ صرف میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کسی سڑت پر ایک قتل ہو جائے قاتل معلوم نہیں ہوتا نظام گنگی ہو جاتے ہیں دستور بیرے ہو جاتے ہیں اور سیادتیں کیا تھے ہیں بھاگ کر دبک کر کے غاروں میں بیٹھ جاتی ہیں انہیں مسائل کا حل نہیں آتا لیکن جس قوم اور جس شہر یا جس علاقے کے بددو اپنی بچیوں کو زندہ در گور گور کرتے تھے اور قاتل کے خون خار تھے لوٹتے تھے کاف کو اور لوٹتے تھے کاروانوں کو یہ ان کے ہاں انسانیت کی تاریخ تھی ہر گھر ظلمت میں دوبا ہوا تھا ہر کمبہ ہندیرے میں دوبا ہوا تھا مسائل تھے لیکن کوئی نجات دہندہ نہیں تھا سائب سیرت جس طرح کہ قوم کی انگلی پکڑی تو وہ زمین پر بسنے والے انسان و آسماء کا چمکنے والا ستارہ بنا دیا اس سالت مام صلی اللہ علیہ و علیہ سلم نے قوم کو مشکلات سے نقال داکٹر رمیر محمود صدی کی جو کچھ کہہ رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ آج بھی دنیا چاہتی ہے کہ وہ ہمیروں اور ظلمتوں سے لکھ لے اور اجالوں کی طرف سفر کرے تو اس کے لئے صرف واحد راستہ ہے دو نہیں تین نہیں چار راستے نہیں ہیں صرف واحد راستہ ہے کہ وہ آمنہ کے لخت جگر حضور صاحب گلے میں ڈال لیا اس کو سکون مل جائے گا اس وقت میں پوچھتا ہوں عربستان کے تاریخ سے سوال کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ نے کس قوم نے گالیاں دی تھی کس قوم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام کے لئے مجنون لفظ سے استعمال کیا تھا میں پوچھتا ہوں مدینہ شریح میں آ کر کہ تانظر تزہیق کا طوفان بدتمیزی کس نے کھڑا کیا تھا ایک خاص معنی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ آج اس قوم کا کلچر عام کرنے کے لیے ایری چوٹی کا زہر لگایا جا رہا ہے تجوریاں خالی کی جا رہی ہیں کہ اخلاق اور اخلاق سب کچھ اجڑ جائے مسلمان قوم کا اس کے بعد گردار نام کی کوئی چیز نہ رہے ان کے موہ میں گالیاں دے دو ابیوز کریں یہ بدتمیزیاں کریں یہ ان کے حاکم ان کے محکوم ان کے عالماء ان کے شاہر ان کے حدیث ہے جو کی گندگی اور ظلمت میں دوب جائیں اور اتنی گھالی گلوچ کریں کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں میں کافلہ اسلامیان کو دعوت دوں گا کہ تم وہ لوگوں کے چاند کے اندر اتنی میٹھی روشنی نہیں ہے جتنی حضور کی سنت نے تمہارے وجود کو روشنی دی ہے تم نے اپنی تہذیب کو سمال نا ہے تم نے اپنے تمدن کا چراغ کرنا ہے تم نے حضور کی اداوں کی بارت کرنی ہے تم نے رحمت للعالمین کے کرداء کی شمحیں رشن کرنی ہے تم نے کو بکو جانا ہے تم نے سو بسو جانا ہے تم نے رو برو جانا ہے تم نے دل بدل یہ پیغام دینا ہے کہ چراغ میں تبجیو کا طالب ہوں اگر قیوان انسانیت مشکل میں تو نکالنے والے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نظام اور ان کی صیرت ہی ہو سکتی ہے اور میں یہ بھی عرض کروں کہ علمائے کرام ایک ابو کبیر کا ایک شیر پدورہ سا یاد آیا ہے ہم بھول بھی جاتا ہوں بڑا پی سے لیکن شاید حافظہ مدد کری تو میں پڑ سکوں کہ اعضاء نظر تو الہ اسورت وجہ برکت کبر کل آرد المتعلی اذا نظرت الہ اسورت وجہ یہ جو سامنے والی رد ان دو جگوں کے درمیان یہ اور یہ جو سلوٹیں یہ ماتھے پہ پڑھتی ہیں ان کو اسورہ بولتے ہیں اور یہ جو چمک پیدا کریں یہ اگر چمک پیدا کریں روشت پیدا کریں کشش پیدا کریں مکناطی سیت پیدا کریں روح میں کھبیں دل میں اتریں اور آنکھوں کا جا کر سرمہ بن جائیں اگر اگر ان میں کشش کو تو کہا جاتا ہے اذا نظر تو الہ سررت وجہی برکت کا برک آرد المتعلی کہ میں نے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھا اس پر یہ لکی رہے اتنی روشن دیکھیں کہ ایسے مجھے محسوس ہوا جیسے بادلوں کے اندر بجلی کون جاتی ہیں یہی وہ بات تھی کہ حضرت عاشق صدقہ نے پاپوش جس حضور اپنا مرمت کر رہے تھے تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے پیشانی پر حسن دیکھ کر اور یہ بون پسینہ دیکھ کر اگر ابو قبیر عزلی دیکھ لیتا تو کیا کہتا تو حضور مجھا کیا کہتا بتا انہیں یہ شیعر پڑھا تھا میرے حضور نے فرما تھا کہ میرے اللہ نے اس سے اچھا کشاہدن و ممشیرن و نظیرن و دائیا اللہ بیز نہیں و سراج منیرہ توجہ کا تعلیم ہوں ایک اور بات آفر حفظ قاسم نے چھیڑ دی اس نے میری تفسیر سے ایک اقتباس پڑھا و رفان اس بات کو غور سے سنو کہ بندہ جتنا تکڑا انداز خسروی رکھتا ہو بادشاہ بھی بہت بڑا سکندر ذل کرنین سہی باپ کا زمانت نہیں ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اس کو بقا ہے فلا اس کا مقدر ہے معاف کر یہ کوئی بڑا شاعر ہو یہاں سنائی ہو حافظ ہو مولانا روم ہو یہ کوئی یقین نہیں ہے کہ ان کے سارے اشاعر سلامت ہے مولانا روم کی مسلوی سلامت سے جو باقی شعر ہیں وہ کدھر ہیں مولانا نے بہت استاذ امام دیم گجراتی گجرہ ہے ہر پیڑی بات جو کرتا ہے وہ اس ہی کی طرف منصوب کر دیتا ہے پتہ نہیں چلتا حالان کہ میں نے اس کا کلام پڑا بڑے اچھے اچھے اشاعر بھی ہیں تو معاف کر نا گندے لونگو نے گندی باتیں اٹھا کر کے ان کی طرف منصوب کر دی ہیں اب پتہ ہی نہیں چلتا ان کا اپنا شعر کون سا ہے اور بننے پر ٹیبے پر بیٹھنے والے یاروں کا شعر کیا ہے یہ میں نے کہ شعر دعویٰ نہیں کر سکتے بادشاہ ستندر بھی ہو تو جناب اس کی بات ہے اور اس کے کردار کی سٹوریز ان پر فنا ہے لیکن صرف میری حضور کی بات ہی میں غور سے سنو رب کہتا ہے محبوب باقی زوال کی طرف جائیں گے تو کمال کی در جائے وَلَلَّ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کھو بندہ یہ نا سمجھے کہ قرآن مجید کچھ اصول دیئے ہیں سیرت کے یہ اللہ ما آفیس آ آ آ مجھے کتاب دی اصول سیرت کی اللہ بھلا کرو اس میں سب کچھ ہے سوائے اصول وں کے اصول اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ یہ ایک اصل سیرت ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ اللہ کہتا ہے ہم نے محبوب تیرا ذکر بلند کر دی یہ جس وقت سیرت پر کام کرو جس وقت آپ حضور صلی اللہ سیرت کی بات کرو سنو اس پر یہ اصول لگاؤ جیسے میگنٹ لگایا جاتا ہے تو لوہ جہاں جہاں ہوتا ہے اس کو مقنطیس میگنٹ جو ہے لوہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ قانون ہے اصول سیرت ہے قرآن کہتا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ حضور جہانوں کے لئے رحمت ہے معلہ یہ جس وقت کریکٹر پڑھو گے تو آپ اس میں تلاش کرو کہ حضور کی ذات میں رحمت ہی رحمت ہے اس میں سبق کیا ہو سکتا ہے جس دن مسلمان پوری کائنات کے لئے رحمت بن گئے اس دن سمجھو کہ اللہ ان کی زمین کو آسمان کو سمجھنے کے لئے قرآن مجید ایک اصل سیرت اور دیتا ہے محبوب محمد نے آپ کو 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 دیا محبوب رسول کی کوئی چیز قلیل ہو ہی نہیں سکتی ہے وہ کو سر ہے ایک اور رسول اصل سیرت میں آپ کو بتانے لگا ہوں عِلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوب جو تو نہیں جانتا ہم نے آپ کو سکھا دیا جو علم جو علم جو علم اگر میرے لفظ شوخی نہ بن جائیں تو آدمی انتہائی نکمہ ذہن رکھتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں قرآن اسل سیرت یہ دیتا ہے عِلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اب تھوڑی سی لطافت محفل میں گھوما ہوں کہ سکھایا سب کو چھل لانے ہے لیکن استاد کی مرضی ہوتی ہے کس وقت شاگیرت کو کیا پڑھانا ہے کتنا پڑھانا یہ تم علم کی مرضی کس وقت دینا ہے کتنا دینا ہے مخمی کتنا رکھنا ہے عطا کتنا کرنا ہے رات کی عبادت کا ذوق کسے بنانا ہے اور دن میں سورج کی روشنی تمازت کسے بنانا ہے جب قانون سیرت ہی یہ ہے کہ سب کچھ رکھنے کے باوجود کچھ ظاہر کرنا ہے اور کچھ بتانا ہے تو جو ظاہر کریں ان سے محبت کرو جو چھپا لیں ان سے بھی محبت کرو یہ چھپانے کے لفظ پر آپ کو بعد میں مزا آئے یہ حسن کی دلیل ہے اذا نظرت الہ اصررت وجہ اسی سے اسی سے سررہ 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 سریر اللہ 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 قرآن مجید نے سرر لفظ تخت کے لئے بھی استعمال سرر 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 متقابلی یہ تخت 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 وہ جب تخت کی بات آتی ہے تو بادشاہ ہونے کا تصور آرش شہن شہن کا تصور اور تاجر استفاہ کا تصور پیدا ہوتا ہے کیا دھیمے لہجے میں میں کہوں اس کا معنی نہیں ہے کہ کسی کا تخت سونے کا ہے کسی کا تخت وہ چاندی کا ہے کسی کا تخت وہ سندل کی لکڑی کا ہے کسی کا تخت وہ اٹامک پاور کا راز رکھتا ہے اور کسی کا تخت وہ ریڈیائی قوت کا مرجع ہے اور کسی کا تخت ایسا ہے کہ چھے سو بندے بیٹھ سکتے ہیں اور اللہ اکبر میرے مصطفیٰ کا تخت کدھر ہے ادھر ہی جدھر عرش ہے عرش تک رسائی عرش تک رسائی اب یہاں رکھ کہ کہیں کہ عرش خدا کی جگہ نہیں ہے جس پر اللہ بیٹھتا ہو معاف کرنا اللہ زمان رکھنے سے بھی پاک ہے اور اللہ مکان رکھنے سے بھی پاک ہے جس وقت ہم کہتے ہیں اللہ کا عرش تو معنی یہ ہے کہ انوار کا جلوہ تائنات میں سب سے زیادہ عرش الہی پر ہوتا ہے اور مشخصات جب دیکھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ سجدہ کرتے ہوئے دیکھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی کر رہا تھا اور مجھے وہ مفتیان مطین انداز حضور کی عداؤں کا ذرا سوچنے لگے ہوں رپڑ تو وہ ہے نا جی کہ امام مسلم میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسال عزت عبد اللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ 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 65 سال مسلم شرم کی حدیث اور حضرت آئشہ نے جو حدیث نقل کی وہ بھی امام مسلم نے نقل کی وہ کہتے ہیں 63 سال تو وہ 65 بھی مسلم ہی کہے اور 63 بھی امام مسلم ہی کہے کوئی پیچھے سے مشاہدہ کرنے والا شارعہ بھی تو ہو کہ 63 کا مطلب کیا ہے اور 65 کا مطلب مطلب کیا رسول کریم علیہ سلام سے پوچھا گیا آپ کے بعد یا رسول اللہ سب سے متحرات میں سے کون آپ کو ملے گا حضور علیہ السلام نے فرما کہ جس کے ہاتھ لمبے ہیں اور ازواج متحرات نے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ جس وقت جوڑے تو سنیں تو سب سے لمبے ہاتھ حضرت سعودہ کے تھے لیکن محدثین نے لکھا کہ اتفق العلماء علیہ حضا اس بات پر علماء متفق ہیں کہ حضرت زینب جو ہیں وہ سب سے پہلے حضور کے بعد ان کا وسائل ہوا ہے یہ کوئی پیچھے سے امام ابو نفا بھی ہونا چاہیے ایک ایک حدیث میں دو دو حدیث ہیں ایک پینس سٹ سال ایک ترے سٹ سال اور اسی میں جناب جس کے ہاتھ لمبے ہیں ازواج متحرات خوش طبی کرتی تھی سعودہ سے تو بچتی تو نہیں تیرے ہاتھ ہم سب سے لمبے ہاتھ ہیں لمبے لیکن لیکن پہلے جائیں تو جالات پیچھے سے کوئل فقی اٹھا اس نے کہا یہ معنی نہ لو یہ معنی نہ لو یہ ہاتھ جھوڑ کے لمبائی مراد نہیں ہے مراد یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ سخی ہے وہ سر سے پہلے حضور سے ملے ملے اس اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیرت کا عقام علمان انڈرسٹینڈنگ بھی ہے بات سمجھ نہ ہے اگر آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو پھر تو آپ بات کریں اگر خود ہی نہیں سمجھ آتی ڈاکٹر امیر صاحب نے حدیث شریف پڑی ان کے بعد تو وقت کم تھا ویسے میں ان کو اپنے سے بڑا موقع مانتا ہوں اور محبت بھی کرتا ہوں ان کے کتاب پر میں نے دیباچہ لکھا یہ خود پڑھیں گے اور آپ پڑھیں گے تو آپ خوش ہوں گے کہ میں جس ہنت میں زیارت کر لیکن اب ان نے حدیث شریف پڑی کہ میں خوف رکھتا ہوں تم پھر لبن کا ان سمجھو نا پتر دودہ کے خوف یہاں 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 انڈرسنیننگ ہے یہ ہے وہ بات جو جلال بن سیوتی رحمت اللہ نے فرمائی کہ حدیث آرہا ہے تاریخ آرہا ہے سیرت آرہا ہے لیکن جو حضور کا عاشق ہے عروہ بن زبیر جو حیشہ صدیقہ کا بھانجا لگتا تھا ان کے ہاتھ میں نونج تھا لیکن وہ لکڑی لے کر یا مور چھل لے کر میرے مستویٰ کی سیرت لکھتے تھے اور جب لکھ رہے ہوں تو وہ کہتے تھے لوگو تم نے حدیثیں پڑھی ہیں ہم نے محمد کے سیرت کا گلس نہ دیکھا ہے آلی وقار دوستو فقہ اور علماء کو کام کرنا چاہیے اس بات پر کہ جس وقت اختلافات آ جائیں تو جو حدیث کا طالب لیں وہ پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا یار ایک کتاب ایک جگہ لکھ ہو ہے بارہ ربی لول حضور کی پیدائش دوسرے جگہ لکھ ہے نو ربی لول تیسرے جنہ نے پٹر نے لکھ دیا ستارہ ربی لول اب ان عوام امناس کا کیا قصور ہے لیکن یاد رکھ نا کہ میں نے اس کو جوڑا اس قانون کے ساتھ جو سورہ توبہ پہلی بات ہے کہ تاریخ بیدائش پتر وہ بیان کرتا جو گھر وال ہوتا ہے اس لیے ایک بڑی شخصیت کے ایمان میں بیعث ہوئی نام نہیں لیتا آپ تانگ نہ ہو جائیں تو میں سر ورز کروں کہ سعید ابن مسیب جو آئی بعد میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں بل علی ملت آبائی حضرت عباس میں وہ کہتے ہیں میں نے کان لگائے تو میرے چچا پڑھ رہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ حضرت عباس کہا دی معاف کرنا سونے میرے کار دے اندر جڑا کوئی واقعہ میرے کار والے گوہ ہیں یہ تسی گوہ توجہ 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 کہتا لہ میں نے کہا کام ہونا چاہیے اس اسر نوم نی سرے سے پہکیقات چنونی چاہیے کتابیں احادیث تاریخ سیرق کے مراجع اور مسادر ان کو دیکھا جائے ان کو پڑھا جائے جدر سے پڑھو گے ادھر سے میرا مصطفیٰ حسن کے ساتھ نظر آئے اور جس لکھ میری آقا وہ نظر آئے اور عقیدہ تمہارے سینے میں وہ ہو جو ڈاکٹر نے بیان کیا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آدھا ہو قلم تیرے ہیں انشاءاللہ زندگی رساہ ہو جائے گی دعا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرہ حسنتا وخینا عظام النار وعدحلنا الجنة معل براد یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ذل جلال والاکرام اللہ تعالیٰ کرم کرن سب کی دعا کو قبول کر لے اللہ کریم ڈاکٹر صاحب مفتیان کرام اور دوست دور دور سے تشریف لائے اللہ ان کی مہد طلب اپنے نور سے بھر دیں اللہ پورے قافلہ انسانیت کو نواز دیں کاروان آدمیت کو نواز دیں اے اللہ کریم ہمارا یہ ادارہ ہے یہ بھی ہمارا ہے اور اے آر وائی کیوٹیو بھی ہمارا ہے اے اللہ تعالیٰ اسلام کی جتنی آماجگاہیں روحانی وہ بھی ادارہ ہم سب کو مضبوط فرما دیں وصل اللہ تعالیٰ رسول خیر خلق ہی والہ والبیت ہی واسخاب ہی اجمعین برحمت کیا